بسم اللہ الرحمن الرحیم جیت و ناظرین آج ہم پکانے لگئے ہیں مچھلی تو مچھلی ہم لے آئے ہیں تقریباً تین کلو سے تھوڑی سی زیادہ ہے تقریباً سوات تین کلو بن جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے مچھلی کو پکانے کے آپ کو ریسپی بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کو مچھلی کو آپ نے اچھی طرح دھو لینا ہے صاف کر لینا ہے اس کو اس طرح دھوتے جائیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح تاکہ یہ ساف ہو جائے اس کا یہ جو خون لگا ہویا ہے یہ بھی ساف ہو جائے اور دو تین دفعہ اس کو جو ہے اس طرح دھو لیں گے اچھی طرح جی تو اب مچھلی دھونے کے بعد جو ہے اس میں اجوائن اور سرکہ جو ہے وہ ڈالنا ہے ہم نے اس میں یہ سرکہ اور اجوائن ڈال دیا ہے ابھی اس کو پندرہ منٹ تک جو ہے وہ اسی طرح رہنے دیں گے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم کی جا سکے جی تو ناظرین اب جو ہیں وہ ہمارے پندرہ منٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو ابھی جو ہے ہم اس کو دوبارہ جو ہے پانی یہ اس کو دھو لیں گے اور دوبارہ اس کو ایک مطمئن پانی سے دھوائیں گے تاکہ جو اجوائن وغیرہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اتر جائے یہ یاد رکھئے گا کہ ہم نے مچھلی جو ہے وہ فرائی کرنی ہے فرائی کرنے کے لیے آپ پروسس کر رہے ہیں یہ ریسپی آپ کو فرائی کی بتائیں گے جی تو ناظرین اب جو ہے ہماری مچھلی جو ہے وہ سمیل اس کی ختم ہو چکی ہے اور اب باری یہ مثالیں ڈالنے کی سب سے پہلے جو ہے وہ نمک ڈالیں گے یہ تقریباً ڈائی چمچ ہم نے نمک ڈال لیا یہ حلدی آگئی جی حلدی زیادہ نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے ایک چمچ تقریباً اور یہ سرخ مثالہ یہ بھی ایک چمچ ہم یہ اجوائن ڈالی ہے اجوائن ہم پہلے بھی ڈال چکے ہیں اس لیے تھوڑی کم ڈالیں گے اور اب خوشک دنیا یہ بھی تقریباً ایک چمچ کے قریب اس سے تھوڑا سا کم ڈال لیں آگئے آگئے جی گرم مثالہ گرم مثالہ جو ہے وہ آدھا چمچ یا ایک چمچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے ذائقے پہ منصر ہے جی تو اب باری ہے دڑا مرچ کی یہ جو ہے مچھلی کی جان ہے جی یہ اور جو دنیا ہے ثابت وہ اس کے لیے بہت ضروری ایٹم ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دڑا مارچ ڈالی ہے اب ڈالیں گے کالی مرچ کالی مرچ بھی ہوگی اب ڈالیں گے جی چارٹ مثالہ چارٹ مثالے سے مچھلی کا ذائقہ جو ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے اب کسوری میتھی جو ہے وہ رہتی ہے یہ کسوری میتھی بھی آگئی اب ہم ڈالیں گے اس میں کارن فلور کارن فلور صرف اس کو کرسپی بنانے کے لیے ہے تاکہ یہ زیادہ کرسپی ہو یہ تقریباً دو چمچ ڈال لیں جی تو آپ ناظرین اس میں بیسن ڈالیں گے بیسن جو ہے وہ تلنے کے لیے ضروری ہے بیسن تھوڑا زیادہ ڈالیں گے تاکہ تلائی اس کی بہتر ہو سکے اب اس میں جو ہے وہ خوشک دنیاں جو ہے وہ ڈالیں گے لیکن اس کو یہ کرنا ہے کہ ہاتھوں پہ تھوڑا سا مسل کے پھر ڈالنا ہے جی تو ناظرین ابھی ہمارا ایک بڑا ضروری ایٹم رہتا ہے وہ ہے لیسن اور ادرک یہ اچھی طرح کوٹ کے ہم اس میں ڈالیں گے اب ہمارے جو دو تین اجزاء ہیں وہ ہیں چلی ساس اور سوئے ساس اور اس کے علاوہ لیمو رہتا ہے وہ بھی اس میں ڈالیں گے یہ اس سے جو ہے مچھلی کا ذائقہ جو ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے یہ چلی ساس سوئے ساس ہم نے ڈالے یہ اب لیمو جو ہے وہ نچوڑ دیں سوئے ساس جو ہوتا ہے وہ کیجی سے ایک حساب سے ڈالتے ہیں ایک کیجی میں جو ہے ایک چمچ ڈالتی ہے تو ہماری جو مچھلی ہے وہ تین کیجی ہے تو ہم نے تین چمچ ڈالے اچھا جی تقریبا سارے مثالیں ہم نے ڈال دیئے ہیں اور جو مثالیں ہم نے ڈالے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ گریلو مثالیں ہیں تو ابھی ہم اس کو جو ہے اچھی طرح مکس کریں گے پانی اس میں ابھی نہیں ڈالیں گے اس کو ایسے ہی اس طرح مکس کر لیں گے اگر ضرورت پڑی تو تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے پہلے اس کو اس طرح مکس کر کے دیکھتے ہیں جی تو ناظرین آپ ہمارے جو مچھلی ہے اس میں مثالیں مکس ہو چکے ہیں یہ کنڈیسنیشن جو ہے وہ بن چکی ہے تو بہت ہی مثالیں جو ہے اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اب جو ہے ہم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو ریست دیں گے تاکہ مثالیں جو ہے ان کا اثر جو ہے اچھی طرح مچھلی میں مکس ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اسے تلائی شروع کریں گے کم از کم دو سے تین گھنٹے جو ہے اسے مچھلی کو رکھنا چاہیے اس طرح جی تو ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ پہنچ چکے ہیں جی سیٹھی حکوب صاحب اور ملک کامران صاحب تشویر لیا چکے ہیں تو مچھلی بھی بالکل ریڈی ہے بس ابھی لے کے آتے ہیں جی تو ناظرین مچھلی اتیار آ رہا چکی ہے ماشاءاللہ مچھلی کی خوشبو آ رہی ہے جی پیاری پیاری کامران صاحب جی لیں جی شروع کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ میں کروں یہ آگے رکھیں نزدیک رکھیں پکڑیں نا مچھلی کی خوشبو آ رہا چکے ہیں ٹیسٹ آپ نے بتانا ہے جی ٹیسٹ کیسے ہیں یہ پلیٹ لے لیں ماشاءاللہ جی ٹیسٹ بہت اچھا ہے زبردست حافظی بہترین بنائی رہے ہیں یہ میں نے خود بنائی جی اپنے ہاتھ سے گوڑ جی حافظی ماشاءاللہ سواد آ گیا جی ٹھینک یو جی ٹھینک یو موسیقی 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 موسیقی